حسن نصراللہ کی شہادت کا بلدہ لینے کے لیے حزباللہ نے ایران کی مدد سے جوابی حملے کی تیاری کر لی ہے حملہ طلبی پر کیا جائے گا پاکستان سمیت دنیا بھر کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور لائک کریں امت ڈیجیٹل کو حزباللہ کے نئے سربراہ حاشم صفی الدین کی ذمہ داریاں سمالنے پر مشرقی وسطہ میں بڑے پیمانے پر جنگ کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے حاشم صفی الدین کی سیکیورٹی کے لیے ایران کی پاسدارہ نے انقلاب کی فورس کو تائنات کیا گیا ہے حاشم صفی شہید حسن نصراللہ کے دماد ہیں اور انہیں اپنے شہید سسر کا ڈپلیکیٹ بھی کہا جاتا ہے وہ حسن نصراللہ سے غیر معمولی مشابت رکھتے ہیں ان کا طرز تغلم اور اٹھنا بیٹنا بھی حسن نصراللہ سے کافی ملتا ہے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف سگ گیر موقعوں پر رکھنے والے مضامتی تنظیم کے نئے سربراہ کو حسن نصراللہ نے اپنی زندگی میں ہی تیار کرنا شروع کر دیا تھا حاشم صفی نے اپنی تنظیم کے لیے مختلف امور انجام دیئے جن میں تنظیم کے مالی امور کا حساب کتاب رکھنا بھی شامل ہے وہ تنظیم کے داخلی سیاسی امور اور اداراتی نیٹ ورک کے بھی ذمہ دار ہیں ایران کے شہر کم میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حاشم صفی کے ایران سے مضبوط تعلقات ہیں ایرانی قائدین کے ساتھ ان کے وسیع تعلقات بھی کافی اہم ہیں ان کے بیٹے کی شادی ایران کی پاسدارین انقلاب کی غیر ملکی آپریشن کے کمانڈر کاسم سلیمانی کی بیٹی سی ہوئی جو دوہزار بیس کو ایراک میں امریکی ہمنے میں مارے گئے امریکی کے جانب سے حاشم صفی الدین کو مائی دوہزار سترہ میں دہشیز گردوں کے فیرست میں شامل کیا گیا تھا اسرائیلی اور یورپی میڈیا نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساز سے مطالق دعویٰ کیا ہے کہ حزباللہ پلبی پر بمباری کا منصوبہ بنا رہی ہے اور یہ حملہ آئندہ چند دنوں میں متوقع ہے لیکن دوسری جانب فرانسیسی اخبار لی پیرسین کا کہنا ہے اسرائیل حزباللہ کے خلاف اپنے تمام آپشن فعال کر چکا ہے جن سے نورد آزما ہونا حزباللہ کی نئی قیادت کے لیے آسان نہیں ہوگا اخبار نے لبنانی سیکیورٹی ذرائع سے مطالق دعویٰ کرتے ہو خور دی ہے کہ اسرائیل نے ایک کرانی ایجنٹ کے ذریعہ حساس معلومات حاصل کی یہ جاسوس حزباللہ کی صفوں میں گھسنے اور حسن علیہ السلام کی نقل و حرکت کے بارے میں درست معلومات فرام کرنے میں کام جاب رہا اسی طرح والل سٹریٹ جنرل نے بھی حزباللہ کی صفوں میں اسرائیلی انٹیلیجنس کی گہری رسائیکن کشاف کیا ہے اسرائیل کو کسی بھی حدف کو نشانہ بنانے کے لیے محض ایک غلطی کا انتظار ہوتا ہے جبکہ حسن علیہ السلام نے دو اسٹریٹیجی گلتیاں کی پہلی اسرائیل کی جاسوسی صلاحیت کو کم تر سمجھا اور دوسری ایران پر زیادہ انحصار کرنا سی آئی اے اور موساد نے حزباللہ کے حوالے سے چھوٹی سی چھوٹی معلومات پر بھی اپنے جنٹوں کو بھاری مالی تعاون اور ہر قسم کی سہولت فرام کرنے کا یقین دلایا ہے بین القوامی مشاورتی فرم لی بیک کے ایک انٹیلیجنس ماہر مایکل ہوترز کہتے ہیں کہ حزباللہ ایران کی دفاعی حکمت املی کا ایک لازمی انصر ہے جو اسرائیل کو ایران پر برائراز حملے سے روکتا ہے اب اس بات کے امکانات بھی بڑھ چکے ہیں کہ باسدارین انقلاب حزباللہ کو خود لبنان سے آپریٹ کرے گی ایران کے لیے اب اسرائیل سے لڑنا اتنا ضروری نہیں جتنا حزباللہ میں موجود مساد نیٹ ورک کا پتا چلانا ہے اخبار کا کہنا کہ حزباللہ کے پاس اب بھی ہزاروں ماہر جنگجو اور اسلے کا زخیرہ موجود ہے جو اسرائیل کو بھاری نقصان پہچانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے حزباللہ اسرائیل پر جنوبی لبنان سے زمینی آپریشن کر سکتی ہے اور اس کے لیے وہ ایک لاکھ سے زائد فائٹر استعمال کر سکتی ہے یہ فائٹر صرف لبنان نہیں بلکہ ان کا تعلق ایران، یمن، عراق، شام اور اغوانستان سے ہے اور اس وقت لبنان کے جنوبی مضافات میں موجود ہیں ان فائٹرز کو ریزوان فورس کا حصہ بنایا گیا ہے اور وہ کسی بھی وقت شمالی اسرائیل پر دھاوا بول سکتے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور لائک کریں امت ڈیجیٹل کو